جلدی سے سوال بھیجنے عورت طلاق کے کتنے مہینے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے کیا کوئی عورت طلاق کے تین چار مہینے بعد دوبارہ نکاح کر سکتی ہے ہدایت اللہ کشمیر سے دیکھیں شوہر نے اگر بیوی کو ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی اور رجوع نہیں کیا تو تین دفعہ منسز گزرنے کے بعد عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے چاہے اس تین منسز میں ایک سال گزر جائے تین مہینے گزر جائیں یا دو مہینے گزر جائیں تین منسز کی ہر ایک کی ٹائمنگ مختلف ہوتی ہے عام طور پر تین مہینوں میں تین منسز آتے ہیں تو تین منسز جوان عورت کے لیے آنا ضروری ہے اور اگر لڑکی پریگننسی میں حمل میں ہیں تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی تو چاہے طلاق کے فوراں بعد بچہ پیدا ہو جائے فوراں بعد بچہ پیدا ہو جائے تو فوراں اس کی عددت ختم ہو جائے گی یہ جب ہے جب دو طلاقیں دی ہوں تین طلاقوں کے بعد بھی یہی حکم ہے پہلی اور دوسری طلاق کے بعد یہ ہے کہ پہلے شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہے گی طلاق بائن اگر ہے تو عددت کے اندر بھی کر سکتی ہے کسی اور سے کرنا چاہے گی تو عددت کے بعد کرے گی عددت کے اندر نہیں کر سکتی لیکن اگر تین طلاقیں دی ہیں تو پہلے شوہر سے تو اب نکاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر وہی ہے کہ تین مینسز گزرنے کے بعد وہ جہاں چاہے نکا کرے پہلے شور کے علاوہ تو تین مینسز ہیں جس عورت کو مینسز آتے ہیں اور اگر کوئی حمل میں ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی عدت ختم ہو جائے گی اور اگر کوئی عورت بوڑی ہو چکی ہے اس کو مینسز ہی نہیں آتے ہیں تو پھر اس کی عدت اللہ نے تین مہینے بیان کی ہے اسلامی مہینہ تین اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں درود پڑھنا کیا آزان کے دوران اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جواب دیتے ہوئے اس کے بعد دروشری پڑھنا چاہیے یا نہیں شوکت خان کشمیر سے دیکھیں اشہد ان محمد الرسول اللہ میں حدیث میں ہمیں حکم ہے کہ انہی کلمات کو دہراؤ تو اس لیے جب معزن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو آپ صرف اسی پر اکتفا کریں اشہد ان محمد الرسول اللہ بس آگے درود نہ پڑھیں کیونکہ درود کا موقع پھر آگے بتایا گیا ہے جب ازان مکمل ہو جائے پھر آپ دروشری پڑھیں اور دروشری پڑھنے کے بعد پھر آپ وہ ازان کی دعا پڑھیں اللہ مربحہ ذہی الدعوت التامہ والصلاة القائمة آتی محمد للوصیلت والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا للذی واتا انکا لا تخلف المعاد